اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت ہفتم مضمون اردو سبق نمبر چودہ آخری گلاب بچو آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سبق کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اس کے لئے نیچے دیوے لال بٹن پر کلک کریں اور آنے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ہاں ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر چودہ آخری گلاب پہلی بات علامہ اقبال کو بچپن میں بٹیر پالنے کا بہت شوق تھا بٹیر بچو بٹیر جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا پرندہ ہوتا ہے ایک دن ان کے استاد مولوی میر حسن سبق پڑا رہے تھے اقبال کے ہاتھ میں بٹیر دیکھ کر انہوں نے غصے سے کہا تجھے ان بٹیروں کو ہاتھ میں تھامے رکھنے میں کیا مزا آتا ہے اقبال برجستہ بولے فوران بولے حضرت اسے ہاتھ میں لے کر تو دیکھئے اس سے پہلے کہ میر حسن آگے بڑھ کر بٹیر کو ان کے ہاتھوں سے لے لیتے اقبال نے بٹیر کو چھوڑ دیا بچپن میں چھوٹی موٹی شرارتیں کرنا بچوں کی فطرت ہے عام طور پر یہ بات بھی مشہور ہے کہ شوق اور شریر بچے نیک اور ذہین ہوتے ہیں وہ شرارت تو کرتے ہیں مگر جب کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو فوراں اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آخری گلاب بھی ایک ایسے ہی لڑکے کی کہانی ہے جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا ہے مگر جب وقت آتا ہے تو اپنی ذہانت سے ایسا کام کرتا ہے جسے خاتون کو نئی زندگی مل جاتی ہے یوں تو آیاز چہرے سے نہایت معصوم نظر آتا تھا مگر تھا شرارت کا پتلا شرارت کا پتلا یعنی بہت زیادہ شریر بہت زیادہ شرارتی ہے کبھی کسی پڑوسی کے دروازے پر دستک دے کر بھاگ جاتا کبھی کسی راہ چلتے شخص کو پکار کر چھپ جاتا غرض اپنی نئی نئی شرارتوں سے سب کو تنگ کرنا اس کا محبوب مشگلہ تھا مشگلہ اس کی عادت تھی خاص طور پر پڑوس میں رہنے والی نصیبہ دادی کو تو وہ اکثر پریشان کرتا چھٹیوں میں کبھی ان کی چھت پر پتنگ بازی کرتا تو کبھی ان کے آنگن کے درختوں پر چڑھ کر کہریان اور امرود توڑتا جب نصیبہ دادی ڈنڈا لے کر بڑھ بڑھاتی لڑھ کھڑاتی ہوئی پیچھے دوڑتی تو انہیں ٹھینگا دکھا کر بھاگ جاتا بڑھی نصیبہ دادی اپنے گھر میں اکیلی تھی ان کے شوہر کا انتقال ہوئے مدد ہو چکی تھی ان کا ایک بیٹا تھا جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ میں بس گیا تھا ایک دن معمول کے مطابق ایاز اپنے دوست عرفان کے ساتھ نصیبہ دادی کے مکان کی چھت پر چڑھ کر ادھم مچا رہا تھا یعنی شرارت کر رہا تھا لیکن آج دادی کی ڈانٹ سنائی دی اور نہ ڈنڈا لے کر آئیں اس کے بعد ایاز نے ان کے پیڑ پر چڑھ کر کئی کچھے پک کے امرود توڑ ڈالے تب بھی دادی نے خبر نہ لی اسے بڑی حیرت ہوئی اچانک اس کی نظر صدر دروازے کی طرف اٹھ گئی صدر دروازہ یعنی مین گیٹ جہاں صبح کا اخبار اور دودھ کی بوتل جون کے تونھ رکھے ہوئے تھے اسے خیال آیا دادی کہیں باہر تو نہیں گئی مگر باہر جاتی تو صدر دروازے پر کفل پڑا ہوتا کفل پڑنا یعنی تالہ لگاوا ہونا تو پھر یقینا کچھ گڑھ بڑھ ہے اس نے اپنے دوست عرفان سے کہا آج دادی کی آواز نہیں آئی شاید وہ گھر میں نہیں ہے تم یہیں ٹھہرو میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں دادی کے ڈنڈے سے بچنا عرفان نے یاد دلایا آیاز مکان کے پچھوارے پہنچا پچھوارے یعنی پیچھے کی جانب پچھلا دروازہ اندر سے بند تھا وہ دیوار پر چڑھ کر سہن میں اتر گیا یعنی آنگن میں اتر گیا جو ہی گھر میں داخل ہوا اسے ایک کمرے سے کسی کے کرانے کی آواز آئی وہ لپک کر اس کمرے میں گیا کیا دیکھتا ہے کہ نصیبہ دادی پلنگ پر کمبل اڑے کراتی پڑی ہے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی دادی دادی نے آنکھیں کھول کر آیاز کو حیرت سے دیکھا آپ بیمار ہیں آیاز نے نرمی سے پوچھا آیاز کی ہمدردی پا کر انہیں تسلی ہوئی انہوں نے کراتے ہوئے کہا ہاں بیٹا کل سے شدید بخار ہے دادی کی یہ حالت دیکھ کر آیاز اپنی ساری شرارتیں بھول گیا اور جلدی سے بولا کوئی بات نہیں آپ گھبرائیے نہیں میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں اس نے صدر دروازہ کھولا عرفان کو اندر بلایا اور کہا تم ذرا دادی کو دیکھو میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں وہ دارتا ہوا اپنے گھر پہنچا اپنی مٹی کی گولک کو توڑ کر پیسے نکالے یعنی جو پیسے جمع کرنے کیلئے جو بچوں کے پاس عام طور پر جو ایک برتن ہوتا ہے اسے گولک کہا جاتا ہے اسے اس نے توڑ کر اس میں سے پیسے نکالے کل تین سو پچیس روپیے تھے اتنی رقم ڈاکٹر کی فیس اور دوا کے لیے کافی ہے اس نے سوچا اور دارتا ہوا قریب کے ڈاکٹر کے پاس گیا اسے دادی کی بیماری کا احوال سنایا اور اپنے ساتھ گھر چلنے کیلئے کہا ڈاکٹر راضی ہو گیا ڈاکٹر نے دادی کا معاینہ کیا نہیں چیک اپ کیا ایک انجکشن دیا اور کچھ دمائیں لکھ کر دی ڈاکٹر نے بتایا دادی کو نیمونیا ہو گیا ہے ان کا علاج اور دیکھ بھال ضروری ہے آیاز نے ڈاکٹر کی فیس ادا کی اور بازار سے دوائیں لے آئیں آیاز اور عرفان اسکول سے چھوٹ کر روزانہ دادی کے پاس جاتے انہیں دوا پلاتے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے دادی کا جی بہلاتے اس دوران آیاز نے دیکھا کہ دادی کی نظریں بار بار کھڑکی کی طرف اٹھ جاتی ہیں کھڑکی سے آنگن میں کھڑے گلاب کے پودے اور ان پر کھلے ہوئے سرخ گلاب کے پھول صاف نظر آتے ہیں آتے تھے انہیں دیکھ کر نصیبہ دادی بڑھ بڑھ آنے لگتی یہ موسم کے آخری گلاب ہے ایک دن آیاز نے پوچھا کیا بڑھ بڑھ رہی ہو دادی آہ وہ چونک پڑی پھر بولی بیٹا وہ گلاب دیکھ رہے ہو نا یہ اس موسم کے آخری گلاب ہیں ایک ایک کر کے سب جھڑ رہے ہیں جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے جب یہ سارے پھول جھڑ جائیں گے تو میری زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا چراغ گل ہونا یعنی انتقال ہو جانا ایسا مت کہیے دادی آپ اچھی ہو جائیں گی آیاز نے تسلی دی آپ کو وہم ہو گیا ہے دادی آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں عرفان نے لکمہ دیا عرفان نے بیچ میں کہا آیاز اور عرفان اگرچہ دادی کی دل جوئی میں لگے ہوئے تھے دل جوئی میں دل بہلانے میں لیکن آیاز کچھ اور سوچ رہا تھا اس کی نظریں بھی بار بار ان سرخ گلابوں کی طرف اٹھ جاتی سرخ گلاب لال گلاب واقعی ایک ایک کر کے پھول جھڑتے جا رہے تھے نصیبہ دادی روزانہ گلاب کے پھولوں کو حسرت سے دیکھتی رہتی دونوں بچے اپنی معصوم باتوں سے ان کے وہم کو دور کرنے کی کوشش کرتے مگر دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی آخر ایک پودے پر جب آخری گلاب رہ گیا تب آیاز نے کہا دیکھئے دادی اس پھول کے جھڑنے تک آپ ٹھیک ہو جائیں گی ہم نے اللہ میاں سے خوب دعا مانگی ہے آپ اپنے دل سے وہ وہم نکال دیجئے بچوں کی محبت بھری باتیں سن کر دادی کا دل بھرایا بچوں جذبات کے مارے وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی روزانہ صبح دادی کھڑکی پر نظر ڈالتی تو اس آخری گلاب کو مسکراتا ہوا پاتی اس مسکراتے ہوئے پھول کو دیکھ کر دادی کے بوجھے ہوئے دل میں جینے کی امنگ جاگنے لگی دیرے دیرے ان کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی وہ سرخ گلاب مسکرا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا اور دونوں بچوں کی پیار بھری باتیں ان کا دل بہلاتی دادی جلد ہی سہتیاب ہو گئی ایک دن صبح نصیبہ دادی اٹھ کر لکڑی ٹیکتی ہوئی باغ میں گئی تاکہ اس گلاب کا شکریہ آدھا کر سکے جس نے انہیں جینے کا حوصلہ دیا تھا مگر یہ کیا؟ انہوں نے قریب پہنچ کر دیکھا کہ وہ تو پلاسٹک کا نکلی گلاب تھا جسے بڑی صفائی کے ساتھ شاخ پر اس طرح بانگ دیا گیا تھا کہ دور سے بلکل اصلی لگتا تھا دادی سمجھ گئی کہ ایاز کی شرارت ہے مگر کیسی انوکھی اور پیاری شرارت ان کا دل جذبات سے بھر گیا آنکھوں میں تشکر کے آنسوں امر آئے تشکر کے آنسوں شکریہ کے آنسوں اور ہوتوں پر ایک شفیق مسکراہت کھیلنے لگی شفیق یعنی شفقت بھری محبت بھری ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا بے ساختہ اچانک فوراں شیطان کہی کا کوئی نہیں جانتا کہ اس چھوٹے سے فقرے میں آیاز کیلئے دادی کی کتنی دعائیں پوشیدہ تھی چھوپی ہوئی تھی بچوں امید کرتا ہوں کہ اس سبق سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس طرح کے اور لیسن لے کر انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے شکریہ